السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حوادث اور مصائب کہ سامنے انسان کو بہادری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے اور سپر نہیں ڈالنا چاہیے اور کون سی صفات اچھی ہوتی ہیں اور ایک آدمی کے اندر اچھے اخلاق اور شرافت یہ عزت اور بلندی کی بات ہے اس سلسلے میں یہ اشعار ہیں قال جز ابن ضرار اخش شماخ جز بن ضرار شاعر کہتا ہے اتانی فلم اسرر بھی حین جاءنی اتانی فلم اسرر بھی حین جاءنی حدیث بے اعل القنتین عجیبو حدیث عجیبو یہ موصف صفت ہے اور بے اعل القنتین یہ ظرف ہے جگہ ہے قنہ قمہ کے معنی میں ہے یعنی پہاڑ کی چوٹی اور قنتین پہاڑ کی دو چوٹیاں تو شاعر کے دیار کے قریب جو پہاڑ ہوگا اس میں دو چوٹیاں ہوں گی بلند ان میں جو سب سے زیادہ بلند چوٹی ہے اس جگہ کا واقع ہے تو اتانی بے اعل القنتین میرے پاس خبر آئی جبکہ میں پہاڑ کی دو چوٹیوں میں سے بلند چوٹی پر تھا وہاں میرے پاس خبر آئی حدیثن ایک بات مجھے معلوم ہوئی عجیبو عجیب بات فَلَمْ اُسْرَرْ بِهِ حِيْنَ جَاءَنِ تو میں اس سے خوش نہیں ہوا یعنی وہ بات غمزادہ کرنے والی تھی خوش نہیں ہوا اس سے یہ اسرر ضبط کیا ہے یہ غلط ہے ضبط یعنی انہوں نے جو حرکت لگائی ہے حرکات وہ صحیح نہیں ہے اسرر سرر یا سرر من خوش کرنا اور خوش ہونے کے لیے اس کو آپ مجھول بنائیں گے جیسے کہیں گے سُرِرْتُ اور مزارے میں کہیں گے اُسَرُ تو فَلَمْ اُسْرَرْ فَقِ اِدْغَام کے ساتھ کہ ادغام کو ختم کر دیا لم کی وجہ سے اور آخر میں جزم دے دیا تو میں اس خبر سے خوش نہیں ہوا حین جاءنی جب وہ میرے پاس آئی تَصَامَمْتُهُ لَمَّا أَتَانِن يَقِينُهُ وَأَفْزَعَ مِنْهُ مُخْطِئٌ وَمُصِيبُ تَصَامَمْتُهُ میں نے جان بوجھ کر اپنے کان بند کر لیے اس خبر کو سننے سے عصم جانتے ہیں آپ بہرے کو کہتے ہیں تَصَامَمَا یا تَصَامَمَا اور فَقِ اِدْغَام کے ساتھ تَصَامَمَا اس کے معنی بہرہ بن جانا عمدن جان بوجھ کر بہرہ بن جانا کہ میں نہیں سن رہا ہوں تو میں نے تجاہل برتا اس خبر سے اور بہرہ ہو گیا اس خبر کو سننے سے یعنی سنی کی انسنی کر دی لَمَّا أَتَانِي جب وہ خبر میرے پاس آئی تو یقین ہوں اور یقینی خبر آئی تھی یعنی اس میں کوئی شک نہیں تھا جس سنانے والے نے یقین کے ساتھ وہ سنائی تھی جب اس کا یقین آیا تو میں نے سنی کی انسنی کر دی وَأَفْزَعَ مِنْهُ مُخْطِعُنْ وَمُصِيبُوْ حالانکہ دوسرے تمام لوگوں نے اس خبر سے خوب ڈر پیدا کیا اَفْزَعَ يُفْزِعُمَا نے گھبراہت میں مبتلا کرنا مختی اور مصیب دونوں طرح کے لوگوں نے اَفْزَعَ یعنی اَفْزَعَ القَوْمَا یا اَفْزَعَ النَّاسَ لوگوں کو گھبراہت میں مبتلا کیا مِنْهُ اس خبر کی وجہ سے یعنی اس خبر کا چرچہ کیا مختعن خطاکار مصیبن اور صحیح جو مختی کی زد ہے وَحُدِّسْتُ قَوْمِ اَحْدَسَ الدَّهْرُ فِيهِمُوا وَعَهْدُهُمْ بِالْحَادِسَاتِ قَرِيبُوا مجھے بتایا گیا کہ قَوْمِ اَحْدَسَ الدَّهْرُ فِيهِمْ یہ مفعول ہے اور مبتدہ خبر ہے پھر پورا جملہ حُدِّسْتُ کا مفعول ثانی ہے حُدِّسْتُ هَذَا الْحَدِيثَةَ مَا ہوا الحدیث مجھے یہ بات بتائے گی کہ قَوْمِ میری قوم اَحْدَسَ الدَّهْرُ فِيهِمْ زمانے نے میری قوم کے اندر احدثہ حادثہ پیدا کر دیا ہے یعنی مصیبت اور حوادیث کو جنم دیا ہے زمانے نے حالانکہ وَأَحْدُهُمْ میری قوم کا زمانہ اور میری قوم کا عہد حوادث سے دور نہیں ہے یعنی وہ حوادث کا شکار ہوتے رہیں اس سے پہلے بھی ان قریب مدت میں احدیبی کا قریب کا مطلب کہیں گے میری آپ سے ابھی ابھی ملاقات ہوئی ہے احدیب فلانین قریب تو حوادث سے ان کا زمانہ قریب ہی تھا لیکن پھر زمانے نے کوئی نیا حادثہ پیش ان کے درمیان نیا حادثہ ظاہر کر دیا ہے رنوما کر دیا ہے فَإِنْ يَكُ حَقًّا مَا أَتَانِي فَإِنَّهُمْ كِرَامٌ اِذَا مَنَّا اِبَاتُ تَنُوبُ تو اگر حق ہے سچ ہے وہ بات مَا أَتَانِي جو مجھے معلوم ہوئی ہے تو بھی کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے فَإِنَّهُمْ کیونکہ میری قوم کِرَامٌ بڑی ہمت والی ہے بہادر ہے اِذَا مَنَّا اِبَاتُ تَنُوبُ جبکہ مصیبتیں پیش آتی ہیں تو وہ ہمت نہیں ہارتی ہیں فَقِیرُهُمْ فَقِیرُهُمْ مُبْدِ الْغِنَا وَغَنِيُهُمْ لَهُ وَرَقٌ لِسَّائِلِينَ رَطِيبُ یہ اشعار ہمیں پسند آئے ہیں کہ کیسی صفات بیان کی ہے یہ اچھی صفت ہے میری قوم بہت ہی عزت اور شرافت والی ہے اخلاق والی ہے ہمت والی ہے میری قوم کا فقیر شخص نادار شخص فقیر کا مطلب وہ نہیں ہوتا ہے سائل مانگنے والا فقیر کا مطلب غریب اردو میں جس کو غریب کہتے ہیں میری قوم کا غریب اور نادار شخص بھی مبدل غنہ غنہ کا اظہار کرتا ہے دوسروں کے سامنے تاکہ کوئی غریب سمجھ کر صدقہ نہ دے دے یعنی ہاتھ نہیں پھیلاتا لَا يَسَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَةِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَةِ جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اچھی صفت فرمائیے اہلِ ایمان ہے کہ جاہل جو نادان ہے وہ ان کو سمجھتا ہے کہ وہ غنی ہیں حالانکہ وہ فقیر ہیں تو میری قوم غنہ کا اظہار کرتی ہے میری قوم کا غریب شخص مالداری کا اظہار کرتا ہے کہ لوگ غریب نہ سمجھے ہمیں وَغَنِيُهُمُ اور جو میری قوم کا مالدار ہے وہ لَهُ وَرَقُنْ رَطِيبُ اس کے یعنی اس کا مال وہ بہت ہی غریبوں کے کام آتا ہے لِسَّائِلِيْنَا اس کے پتے ہیں رطیب نرم اور رطب یعنی ترو تازہ پتے ہیں اس کے مالدار کے لِسَّائِلِيْنَا سائلین کے لیے مطلب خوب کھلاتا پلاتا اچھا اچھا کھانا ترو تازہ چیزیں یہ مجاز ہے وَرَقُنْ رَطِيبُ اگر ترو تازہ پتے ہوتے ہیں تو اس کو چرنے میں مزا آتا ہے تو سائل سائلوں کو دیتا ہے اچھا کھانا گرم گرم ترو تازہ کھانا اس سائلوں کے لیے مہیہ ہوتا ہے ان کا کھانا وَغَنِيُّهُمْ میری قوم کا مالدار شخص لَهُوْ وَرَقٌ رَطِيبُ اس کے ترو تازہ پتے مہیہ ہوتے ہیں لِسَّائِلِيْنَ سائلین کے لیے ذَلُولُهُمُ صَعْبُ الْقِيَادِ وَصَعْبُهُمْ ذَلُولٌ بِحَقِّ الْرَاغِبِينَ رَكُوبُ میری قوم کا ذلول مطلب جو میری قوم کا متوازے شخص ہے یعنی جس کی طبیعت میں نرمی ہے تو وہ بھی صعب القیاد وہ بھی دشوار طبیعت کا بن جاتا ہے جب کوئی اس کو ظلیل کرنا چاہے تو پھر وہ ذلت کو گوارہ نہیں کرتا وہ بھی اپنی نکیل کو دشوار بنا دیتا ہے کوئی اس کو ہاںک نہیں سکتا جو ان کا شریف شخص ہے متوازے شخص ہے نرم طبیعت شخص ہے اس کو بھی جو چاہے جو کروالے ایسا نہیں اس کو کو کوئی ہاںک نہیں سکتا قیاد کہتے ہیں نکیل کو رسی کو جس سے ہاںکا جائے تو وہ سخت بن جاتا ہے جب اس کو غلط بات پر امادہ کیا جائے تو وہ سخت مزاج بن جاتا ہے اور جو میری قوم کے سخت مزاج لوگ ہیں ذلول رکوب وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں نرم سواری کی طرح سے ہو جاتے ہیں بحق الراغبین رغبت کرنے والوں کے حق کی ادائیگی میں تو ان کا نرم بھی سخت ہے اور ان کا سخت بھی نرم ہے نرم سخت ہو جاتا ہے جب کوئی ذلت یا غیرت کو للکارنے والی بات آئے اور سخت نرم بن جاتا ہے جب کسی راغب یا سائل کی حق کو ادا کرنے کی بات زلول یا نرم سواری بن جاتا ہے رکوب سواری اگر کسی قوم کے اخلاق کو مسیبت اور حوادث گدلہ کر دیں مسیبت میں انسان بد اخلاق بن جاتا ہے تو مسیبتیں اگر کسی قوم کے اخلاق کو گندہ کر دیتی ہیں تو بھی میری قوم کے اخلاق تصفہ صاف شفاف رہتے ہیں اور تطیب اور پاکی زہ رہتے ہیں تصفہ تتصفہ تا حاصل میں اخلاق صاف و شفاف رہتے ہیں اور پاکی زہ رہتے ہیں مسیبتوں کے وقت میں بھی وَمَنْ يَغْمُرُوا مِنْهُمْ بِفَضْلٍ فَإِنَّهُ اِذَا مَنْ تَمَا فِي آخَرِينَ نَجِیبُوا وَمَنْ يَغْمُرُوا مِنْهُمْ بِفَضْلٍ اور میری قوم میں میری قوم کے لوگ جس کو فضیلت میں کم درجہ دیتے ہیں غمراء کے نا یعنی بے نام و نشان کرنا یعنی اس کی کوئی شہرت نہیں سمجھنا جس کو گم نام کرتے ہیں میری قوم کے لوگ فضیلت میں جس کو گم نام سمجھتے ہیں گم نام اور کم درجہ والا فَإِنَّهُ تو وہ بھی جو گم نام سمجھا جاتا ہے وہ بھی جب دوسرے لوگوں میں اِذَا مَنْ تَمَا جب دوسرے لوگوں میں جب نسبت بتائی جائے اس کی تو نجیبو وہ بڑے اوصاف والا سمجھا جاتا ہے دوسرے قبائل میں ہمارے قبیلے میں وہ کم عزت والا ہے لیکن دوسرے قبائل میں جب نسبت ہوتی ہے نسبت جڑتی ہے اور تعارف ہوتا ہے تو نجیبو وہ سمجھا جاتا ہے فلا قوم کا شخص ہے تو اس اعتبار سے وہ نجیب عالی اخلاق سمجھا جاتا ہے تو یہ اچھی صفات خاص تو اسے دو اشعار بہت تین اشعار بلکہ فقیرهم مبدل غنا وغنیهم لہو ورق لسائلین رطیبو زلولهم سعب القیاد وصعبهم زلول بحق الراغبین رکوبو اذا رنقت اخلاق قوم مصیبت تصفى لهم اخلاقهم وططیبو اللہ تعالیٰ چھے اخلاق اپنانی کی توفی کتا فرمائے اللہم مهدنی لہے احسنی الاخلاق فانه لا يحدينا لہے احسنی های